الحمد للہ جعل الجنة جزاء العمل المبرور نحمده سبحانه ونشکره على كل فضل وخیر میسور لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وهو العفو والغفور تمام قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے جنت کو پاکیزہ عمل کا بدلہ بنایا ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے فضل اور حاصل ہونے والی خیر اور بھلائی کے اوپر جس کی اس نے ہمیں توفیق اطا کی اللہ کے سبا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ درگزر کرنے والا معاف فرمانے والا ہے اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے دل میں سب سے بڑی خواہش اور تمنا کیا ہے اپنے دل سے پوچھ کے بتائیے یعنی جو دل کی گہرائیوں میں ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے دل میں کیا آتا ہے مجھے کیا مل جائے تو مجھے چین آ جائے ایمان دے اور اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے اور شہادت مل جائے اور ایمان والی زندگی اور شہادت والی موت ہو ٹھیک ہے تو شہادت کس لی حاصل کرنا چاہتے ہیں جنت کے لیے اور دیدار اللہ کا کہاں ملے گا جنت میں تو ہمارے دل میں سب سے بڑی خواہش پر جنت کا حصول ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ بس وہ گھر مل جائے کس کس کو غم لگتا ہے کہ اس کا دنیا میں اپنا کوئی گھر ذاتی گھر نہیں بس دو جار لوگ ہیں جن کو پرشانی ہیں باقی سب مطمئن ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی ایسے شخص سے جو قرائے کے گھر میں رہتا ہو یا جس کا اپنا کوئی گھر نہ اس کے دل کو حال ذرا پوچھیں اس کا دل کھول کے دیکھیں اس کے حالت کیا ہوتی اس کا سب سے بڑا ہم غم یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچا ہوا ہو چاہے اس کی اپنی دنیا میں چند دن کی زندگی باقی ہو لیکن اس کی خواہش اور تمنہ یہی ہوگی کہ میرا اپنا گھر بن جائے اور اس کے لیے لوگ اپنی ساری زندگی کے ایسٹس جمع کرتے ہیں یعنی ہر طرح کی بچت اور ہر طرح کے پیسے جمع کر کے جو ماں باپ سے ملے وہ بھی جو کمائی کے ہیں وہ بھی کوئی کرزہ لیا وہ بھی یعنی ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح گھر بنا لے ہے یا نہیں اب میرا ایک سوال ہے آپ سے اور وہ سوال یہ ہے کہ جتنی تڑپ اور جتنا غم اور جتنی فکر اور جتنی پریشانی اور جتنی کوشش آپ کی دنیا کا گھر بنانے کے لیے ہے کیا اتنی ہی جنت کے حصول کے لیے بھی ہے تو آپ دیکھئے کہ ہم غم فکر پریشانی کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کامیابی کی منزل تک پہنچائیں اس لیے دنیا میں کوئی بھی غم آپ کو ستا رہا ہو کسی بھی چیز کی کمی کسی کی زندگی میں بیٹے کی کمی ہوتی ہے تو وہ ساری اس نے پریشانی مول لی بھی ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں ہے ہمارا کیا بنے گا کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے تو اس کو یہی غم اور رنج کھائے جا رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے تو کیا بنے گا کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو یہی غم کھا رہا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ابھی تک عمر گزرتی جا رہی ہے اگر اپنی ہوئی ہوئی اور بچوں کی نہیں ہوئی تو وہ ایک الگ غم پالا ہوا ہے اگر بچوں کے بچوں کی نہیں ہوئی تو وہ بھی ایک الگ غم ہے گو یہاں ہم مختلف غموں میں جی رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے غم دنیا کے متعلق ہیں جس میں ختم ہو جانا ہے اور ہم آخرت کے بارے میں حقیقی غم نہیں رکھتے حقیقی فکر نہیں رکھتے اصلی سچی فکر نہیں ہے ہماری کہ وہاں کیا ہوگا ہمارا موت کیسے آئے گی قبر کیسی ہوگی حشر کے دن کہاں کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا دن میں کتنی دفعہ سوچتے ہیں ہم کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میرا کیا حال ہوگا کتنی دفعہ خیال آتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ پائن دفعہ دس دفعہ ہارڈلی خیال ہی نہیں آتا ہو سکتے زندگی میں کبھی خیال نہ آیا مومن کے لیے وہ لمحہ بڑا ہی خوشی کا ہوگا جو اللہ کو رازی کرنے کی فکر میں لگا رہا ہے اس دنیا میں اس کے لیے یہ وقت بڑا ہی خوشی کا ہوگا کہ اللہ تعالی خوشی سے اس سے ملاقات کریں گے اور یہ ہر خوشی سے بڑھ کر خوشی ہوگی اور اس سے بڑی حسرت کوئی نہیں ہوگی کہ جب انسان کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالی اس سے نراز ہے جب دنیا میں کوئی پیارا انسان آپ سے نراز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو چین آتا ہے مثلاً ہزبن نراز ہو جائے شوہر نراز ہو جائے یا باپ نراز ہو جائے یا امی نراز ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے دل کی حالت کیا ہوتی ہے دل نہیں لگتا ہے کسی بھی کام میں جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی نرازگی اتنی ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے اگر قیامت کے دن یہ پتا چلا کہ اللہ تعالی راضی نہیں تو پھر کیا ہوگا اس سے بڑا کوئی غم اور فکر اور پریشانی ہو سکتی نہیں تو بہرحال ہمیں دنیا کے گھروں سے زیادہ جنت کے حصول کے لیے فکر اور کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے دنیا میں ہمارا گھر کیسا بھی ہو لیکن جب کوئی مہمان آتا تو ہم اپنا بیسٹ اس کو پیش کرتے ہیں رہنے کے لیے کھانے کے لیے ہر لحاظ سے بہترین دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر جائیں تو اللہ تعالی بھی اپنے مومن بندوں کو جب خوش کرے گے تو انہیں ایسی جنتوں میں بسائیں گے جن کے نیچے نہریں بہریں ہوں گی اور اس کو اللہ تعالی نزل من اند اللہ قرار دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کی طور پر ہے مہمان سے تشبیح اس لیے دی کہ مہمان کو خوش رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو جنت میں کیا کرے گا خوش رکھے گا اور جنت سب سے بہترین ٹھکانہ ہے اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہے ہی کوئی نہیں سورت فرقان میں آتا ہے اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے یعنی اس سے اچھی جگہ کوئی ہے ہی نہیں یہ اصل عیش کا گھر ہے اصل خوشی کا گھر ہے ایسی جگہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور دل میں کوئی اس کا خیال بھی نہیں لاسکتا یعنی ہم بعض وقت خیالی پلاو پکاتے ہیں کہ ایسی جگہ ہو ایسا گھر ہو ایسے بچے ہو ایسی پلاو چیز ہو اور بہترین سے بہترین چیز اپنے دل میں لاتے ہیں کہ ہمیں ملے لیکن جنت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تصبر میں بھی نہیں لاسکتے فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے تھے امپریس ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جلہ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا پھر اس میں نہرے کھو دی اور اس کے درختوں کو کاشت کیا پھر جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا تو بالکی منازل الملوک اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے یعنی تیرے اندر آنے والا ہر شخص کیا ہے بادشاہ ہے تو اتنی خوبصورت جنت کہ جس کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا کہ اس کی ایک ہیٹ سونے کی تھی ایک ہیٹ شاندی کی اور اس کا گارہ کستوری کا تھا اللہ تعالی نے اسے کہا کلام کر تو جنت کہنے لگی جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے آپ نے دنیا میں بھی کچھ بی چیز دیکھے ہوگی جن کی ریت بلکل سفید ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے یعنی دنیا میں نظر آ جائے جنت کی کوئی چیز جو ناخن سے بھی چھوٹی ہو تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے یعنی ہر چیز کو روشن کر دے اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے یعنی دنیا میں اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے یعنی اتنے چمکدار کنگن ہوں گے رات کو کتنے ستارے نظر آتے ہیں کہ سورج آتا ہے تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے تو اسی طرح جنت کا زیبر سورج کی روشنی بھی ختم کر دے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی زمین و آسمان سے بہتر ہے جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے یعنی اگر کسی کو یہ موقع ملے کہ وہ جنت کے صرف ایک راؤنڈ لے لے تو دنیا میں کوئی غم اس کو غم نہ لگے یعنی اس کی یادیں اتنی خوبصورت اس کے دل میں رہ جائیں کہ دنیا کی تکلیف دے چیزیں اس کو یاد ہی نہ آئیں اچھے یہ بتائیں کہ جنت کا سب سے بلند اور خوبصورت حصہ کونسا ہے جنت الفردوس وہ کہاں پر ہے عرش کی سائے تلے عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے سوچے کہ سو سال میں جہاں کوئی پہنچے سو درجے اور ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنا فاصلہ چاہیے سو سال آخرت میں سو سال نہیں لگے کہ یہ دنیا کے حساب سے سمجھایا گیا ہے اور پھر جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اور فردوس اس کا آلہ ترین درجہ ہے اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش الہی ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جنت ملے حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی رب ابنی لی اندہ کا بیتن فل جنت صرف جنت نہیں مانگی بلکہ ایسا گھر مانگا جو اللہ کے قریب ہو اللہ کا قرب مانگا کیونکہ جنت کا شوق بھی اس لیے ہونا چاہیے کہ وہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے اللہ کا دیدار کر سکیں گے اللہ کی رضا پاس سکیں گے اور اس سے زیادہ خوش قسمتی کی تو کوئی بات ہی نہیں جنت کا ایک درخت کتنا بڑا ہے اگر اس کے سائے میں سمار سو سال چلے تو سائے ختم نہ ہو ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے تو پھر انسان بھی بڑا ہوگا اور اس کی خواہشات کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اور وہ کبھی اس سے اکے گا ہی نہیں تھکے گا ہی نہیں یعنی نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتا چلا جائے گا اگر ایک درخت کا سائے دیکھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے یہ دنیا کا ٹائم ہے تو جنت تو بھری ہوئی ہے درختوں سے معلوم نہیں کس کس قسم کے درختوں کی اور ان کو دیکھتے دیکھتے کتنی اللہ کی یاد اور زیادہ آئیں گی کتنی اللہ تعالیٰ سے اور محبت پیدا ہوگی پھر خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا پھر ترہ ترہ کے کھانوں والا درخت ہوگا اطبہ بن عبدالسلمی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک عرابی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو جنت کے بھبول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہو سنا ہے میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے بھبول آپ نے بھی نام سنا ہوگا شاید دیکھا بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں بھبول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے یعنی اس درخت کے اندر جو کانٹے ہوں گے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کی خصیہ کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا یعنی وہ کانٹا نہیں ہوگا بلکہ ایک چیز ہوگی اس ایک کانٹے کے اندر ستر رنگ کے کھانے ہوں گے آپ تو متنجن کتنے رنگ کا پکاتے ہیں سات رنگوں کا دس رنگوں کا یعنی ایک درخت کے اندر ایک کانٹا اور وہ کانٹے کی طرح تیز نہیں ہوگا دنیا میں تو کانٹے ہوتے ہیں نا درخت کے تو وہاں کانٹے نہیں ہوں گے بلکہ مختلف چیز ہوگی جس کو جب کھولا جائے گا تو اس میں ستر رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا تو سوچئے کہ پھر انسان ایک وقت میں اگر ایک درخت کے پاس بھی بیٹھ گیا اور اس کا ایک کانٹا اتار لیا اور اس کو کھول کے بیٹھ گیا تو اسی کو انجوائے کرتے 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 کتنا خوش ہو جائے گا انسان دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے یا جس کے غم حملے پالے ہوئے دنیا میں تیسی کوئی چیز نہیں یہ چیز زنت میں ہی ملے گی شمار پھل ہوں گے من پسند پھل ہوں گے وفا کی حتم ممہ یتخیرون وہ پھل کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض وقت آپ کو ایک پھل کھانے کو دل چاہتا ہے آمارکیٹ جاتے ہیں دکاندار سے کہتے ہیں پھلاں پھل چاہیے وہ کیا کہتا ہے بی بی موسم ختم ہو گیا ہے اب آپ کو نہیں ملے گا اور اگر وہ کہیں سے لے کر آتے بھی ہیں تو کیا اس کا ذائقہ رنگ خوشبو کچھ ہوتا ہے کولڈ سٹوریج میں بعض وقت بھال رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں سے بے موسمیں نکال کے دیتے ہیں الٹا بیمار کرتے ہیں لیکن جنت کے پھل پھر بہتی ہوئی نہریں ہوں گی خوشبو دار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی یعنی پہاڑ ہوں گے جن کی خوشبو ہوگی اور وہاں سے پانی آئے گا جب وہ پانی وہاں سے گزرے گا تو پھر پانی کیسا ہو جائے گا کیسا ہو جائے گا خوشبو دار دنیا میں تو آپ دیکھیں بعض جگہوں پر پانی بھڑ جیسے سمندر کے کنارے آپ گئے بڑی خوشی خوشی جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا وہاں آنے لگتی سمیل کیسی مچھلیوں کی مری مچھلیوں کی سمیل آنے لگتی ہے یا اور اسی طرح کی کسی چیز کی سمیل آنے لگتی ہے انسان کہتا ہے میں اتنی دور آیا ہوں یہاں اور یہاں میں مزہ ہی نہیں کر رہا وہ سب کچھ ملی نہیں رہا بھک ٹوٹ کے انسان گھر آ جاتا ہے پھر نہرے جہاں زمین کی سطح پر بیہ رہی ہوگی اتنی کیلی نہیں ہوگی کہ وہاں کا پانی کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے دنیا میں اگر آپ کسی نہر کے کنارے جائیں تو کیا کرنا پڑتا ہے کافی نیچے اترنا پڑتا ہے پھر نہر کو ٹچ کرتے آپ اور پھر نہروں کے کنارے جو ہے موتیوں کے اور یاکوت کے اور ان کی مٹی جو ہے وہ خالص کسطوری ہوگی کتنی خوبصورتی ہوگی وہاں بلند و بالا گھر ہوں گے اونچی نشستے ہوں گی سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے خوبصورت بستر ہوں گے ریشم کا لباس ہوگا سونے اور موتی کے کنگل ہوں گے سونے کے برطن ہوں گے چاندی کے برطن ہوں گے بہت سے مشروبات ہوں گے تو آپ دیکھئے کہ جو مشروبات ہوں گے نا ڈرنگز وہ کئی قسم کے ہوں گے ایک یہ کہ آپ کہیں جا رہے ہوں گے سہر و تفریح کرنے وہاں آپ کا دل چاہے گا فلان ڈرک پینا ہے تو آپ اشارہ ہی کریں گے تو وہ بہ کر آپ کی طرف آ جائے گا یفجرونہ تفجیرہ جہاں چاہیں گے اس کو لکال کے لے جائیں گے دوسرا یہ ہوگا کہ جنت کے جو بلدان ہیں جو بچے ہیں جنت میں خادم وہ آپ کو سرب کریں گے اور بہت امدہ طریقے سے کرسٹل کلیر چاندی کے کپس میں وہ ڈالیں گے ڈرنگ اور اندازے کے ساتھ ان کو بھرا ہوگا پھر وہ آپ جو بچ پسند کریں گے پییں گے اور ایک اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے جن کو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا ان کا رب ان کو شراب تحور پلائے گا اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے تو اب آپ سوچئے کہ دنیا میں ایسی کوئی عزت انسان کو کہیں سے مل سکتی پھر بہت سے طرح کے مشروبات ہوں گے پاکیزہ اور لذیذ ہوں گے پاکیزہ بیمیاں ہوں گی جوان اور پرتیلے خادم ہوں گے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤَمْ مَنثُورًا ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جنت کے خادم ایسے ہوں گے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے اتنے صاف سترے اور خوبصورت جنت میں حسن و جمال بڑھانے والے بازار ہوں گے کہ انسان ان بازاروں میں جا کے واپس آئے گا تو گھر والے کہیں گے تم لوگ تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو یہاں بازار کا ایک چکر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے پہلے حال سے بھی جاتا ہے انسان جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی کوئی ماں سے نکالے گا نہیں اب سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز جنت والوں کو پیاری نہ ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے تو کچھ چیزیں ریمائنڈ کرا دیتی ہوں آپ کو اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی کہ اگر جنت میں جانا تو کیا کیا کرنا ہوگا اپنی اپنی چیک لسٹ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے تو ایمان اور اس پر استقامت اس سے نہیں پھرنا پہلی چیز کیا ہے شرط جنت میں جانے کی اب آپ بولیں ایمان اور اس پر استقامت دوسری ہے ایمان اور عمل صالح نیک عمال پھر ایمان اور اسلام وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے فرما بردار تھے اطاعت گزار تھے ان سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تم خوش کیے جاؤ گے تمہیں یہاں خوش کر دیا جائے گا پھر طہارت پاکیزگی صفائی ظاہری بھی اور باطنی بھی جنت میں جانے کیلئے کیا چاہئے صفائی طہارت پاکیزگی ظاہری اور باطنی جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے اور اسی طہارت میں توبہ بھی ہے جو گناہوں سے پاک کرتی ہے انسان کو یہ اندر کی طہارت ہے صرف اندر کی طہارت نہیں چاہئے صرف اندر کا تسکیہ نہیں چاہئے ظاہری صفائی سترائے بھی چاہئے ٹھیک ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں پھر اچھی نیت صدق نیت ہر کام اللہ کے لئے کرنا پھر اللہ کا تقوی پھر احسان کے ساتھ ہر کام کرنا یہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے اور مہاجرین و انسار میں سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کے درجے میں پیروی کی قیامت تک کن کی پیروی کی مہاجرین و انسار کی یا ہجرت کر کے یا جہاد کر کے پھر اللہ کی بندگی اور عبادت کا شوق جنات و ادنن اللہ وعد الرحمن عبادہو بالغیب انہو کان وعدہو ماتیا ہمیشگی کے باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے یعنی جو عبادت گزار بندے ہیں عبادہو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی اختیار کرنا سبر کرنا کس کس چیز پہ سبر لوگوں کی باتوں پہ سبر تکلیف دے تقدیر پہ سبر کوئی فوت ہو جاتا ہے پیارا اور اور کس چیز پہ سبر ہوتا ہے بتائیے اطاعت پہ سبر نافرمانی نہ کرنے پہ سبر اور آزمائشوں پہ سبر ناپسندیدہ چیزوں پہ سبر بیماری پہ سبر کسی کی موت پہ سبر بچوں کے تنگ کرنے پہ سبر شوہر کی بے وجہ نانڈپٹ پہ سبر رشتہ داروں کی باتیں بنانے پہ سبر کہ جو ابھی کوئی کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے ہمیں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا ہے ہم نے جواب میں جو کچھ کرنا ہے وہ وہ کرنا ہے جو اللہ کو رازی کرنے والا ہو عبادت میں سبر کیا ہے جیسے روزہ روزہ کیا ہے سبر ہی تو ہے کھانے پینے سے پھر اسی طرح کامل وضو یعنی اچھا سا وضو کرنا یہ بھی جنت میں نے جانے والا ہے وہ دعا آتی ہے آپ کو جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یعنی ایک بال برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے جائے جیسے بازو ہے چہرہ ہے پاؤں ہے ایڈیاں وغیرہ پھر یہ کہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ ان محمد عبداللہ ورسول تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے تو وضو کرتے ہوئے اچھا سا وضو کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی نہیں بھولی اور اس شوق میں اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے پھر جانوروں کے ساتھ احسان اچھا اگر جانوروں کے ساتھ احسان جنت میں لے جانے والا تو انسانوں کے ساتھ احسان کا کیا ہوگا بہت سے لوگ کہتے کہ سسرال کی خدمت ہم پہ فرض کوئی نہیں یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے خاص طور پر دین پڑھے ہوئے لوگوں میں اب بھوڑی ساس ہے اب بیمار ہے گھر میں دادہ دادی ہیں بھوڑے ہیں ہم پہ تو کوئی خدمت فرض نہیں واقعی جو دین ہمیں جانوروں کے ساتھ احسان کرنا سکھاتا ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا نہیں سکھائے گا اچھے بتائی پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو جو آپ پہ گھر میں رہ رہا ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ یہ میری ماں نہیں ہے یہ تو میرے شوہر کی ماں ہے لہٰذا وہ جانے اس کا کام جانے اس کی خدمت میری ذمہ نہیں ہے اس کا خیال رکھنا میری ذمہ نہیں ہے تو چلے ٹھیک ہے پھر شوہر کو جاب سے چھٹی کر آکے گھر بٹھا دیتے ہیں وہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور آپ جاب کرنے کے لیے باہر نکل کھڑی ہو ٹھیک ہے بچے کسی نرسری میں چھوڑے یا کسی اور ماں کی خدمت کی باقی آرام کیا آپ تھکی ہوئی واپس آتی ہیں گھر پھر گھر آکے کیا ہوتا ہے گھر کے کام ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے تو کھانا بنا نہیں ہے ساس کے لیے تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے تو بنانا ہے وہ تو فرض ہے یا نہیں ہے وہ بھی کوئی نہیں وہ بھی کسی اور کے ذمہ ہے اور جب پھر شوہر بیوی سے اپنا حق مانگے گا تو بیوی تیار نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے پھر نتیجہ کیا ہوگا شوہر کیا کرے گا وہ کیا کرے گا وہ اور عورتوں کی طرف دیکھے گا اس کو میسج کرے گا اس کو کرے گا اس کے پیچھے جائے گا اس کے پیچھے جائے گا تو خوب گھر چلے گا نا کیا خیال ہے کیونکہ ہمارے ذمہ تو نہیں ہے نہ ساس کی خدمت نہ گھر کا کام ہمارے دین نے تو نہیں کہا عورت کرے وہ کون کرے تو جانوروں کے ساتھ احسان میں کیا آتا ہے جیسے ایک عورت نے بلی کو کھانا نہیں دیا وہ مر گئی تو کیا ہوا ہے حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھی آپ نے کہا اس کی لئی جہنم ہے اور ایک کہتے ہیں فائشہ عورت تھی لیکن اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ مٹی چاٹ رہا ہے تو وہ پانی پی گئے جب پوے سبان نکلی تو دوبارہ گئی اپنے موزے میں پانی بھر کے لائے کتے کو پل آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا پھر اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے بارے میں سمیدار لوگ گواہی دے کہ یہ نیک شخص تھا تو پھر بھی کیا ہوگا اس شخص کے لیے جنت ہوگی لیکن جس شخص کا تعلق کرنا اپنے گھر والوں سے اچھا جو عورت نہ اپنے میاں کے ساتھ اچھی ہو نہ رشتدانوں کے ساتھ نہ ساتھ سسر کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہی نہیں اس کے لیے کون گواہی دے گا کون گواہی دے گا یہ بڑی نیک عورت تھی تو خالی نماز روزہ کر لینا کافی نہیں ہوتا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں انسانوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اچھے رکھیں کہ وہ ہمارے حق میں اچھی گواہی دینے والے ہوں پھر راستے سے تکلیب دے چیز ہٹانا یتیم کی کفالت کرنا نماز کی سنتوں کا احتمام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز اللہ کے لیے فرائز کے علاوہ بارہ رکعتیں سنت ادا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے یہ بارہ کیسے بنتی ہیں دو پجر کی چھے زہر کی دو مغرب کی دو عشاء کی کتنی ہوگی بارہ ہوگی بہت مشکل ہے اگر کوئی یہ کہے کہ تم یہ رکعتیں پڑھو تمہیں بیریہ ٹاؤن میں گھر دے دیں گے چھوڑیں گے آپ یہ رکعتیں اچھا بس اتنا آسان تو جنت بیریہ ٹاؤن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے تو اس کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کرنی پھر اسی طرح اللہ کی خاطر مسجد بنانا مریض کی اعادت کرنا حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مریض کی اعادت کرتا ہے تو اسے آسمان سے ایک آواز دینے والا پرشتہ آواز دیتا ہے کہ تُو بھی پاک ہے اور تیرا چلنا بھی پاک ہے اور تُو نے جنت میں گھر بنا لیا یعنی بیمار کی خاطرداری کرنے والا پھر اولاد کی وفات پر صبر کرنا پھر بینائی کے جانے پر صبر کرنا نگاہ جانے پر بتا ہے بعض بزرگ ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے اور پھر آشتہ ایسا ختم ہو جاتی ہے تو اس پر باوائلہ نہ کریں پریشان نہ ہو ہر ایک کو نہ قصہ سنائے بلکہ صبر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں سے آزمائش کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے عوض میں اسے جنت عطا کرتا ہوں اور محبوب چیزوں سے مراد اس کی دو آنکھیں اسی طرح کرس کی لیندین میں مالدار کو محلت دینا اور تنگ دست کو معاف کر دینا یہ بھی جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا حج مبرور ادا کرنا اور ایک اور نیکی جو روز کر سکتے آپ دل کی حضوری سے آزان کا جواب دینا آزان شائر اللہ میں سے ہے یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جن کا احترام کرنا چاہئے لہذا جب آزان ہو تو باتیں روک دینی چاہئے آزان کا جواب دے کر دعا پڑھنی چاہئے اور پھر دروشی پڑھنا چاہئے پھر جو آپ دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی اگر دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملا تو آخرت میں اس ضرور ملے گا پھر صبح شام سید الاستغفار پڑھنا آخری کلام لا الہ الا اللہ کا ہونا تو اکسرہ سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کریں تاکہ موت کا بقت آئے تو بھولے نہ حزیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے اللہ کے لئے روزہ رکھا اور اس کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا پھر روزے کی حالت جنت میں جائے گا اور جس نے اللہ کے لئے صدقہ کیا اور اسے کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا یعنی آخری عامال وہ بھی جنت میں داخل ہوگا پھر اسی طرح آپ نے فرمایا لوگوں سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو نماز پڑھو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤگے پھر جو شخص مر جائے اور اس کے اندر نہ تکبر ہو نہ اس کے سر پہ کوئی کرز ہو اور نہ اس نے کبھی مال غلیمت سے کوئی خیانت کی ہو وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح جو شخص بارہ سال آزان دے اللہ کے لئے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا پھر اسی طرح ہر روز دن میں تین دفعہ جنت کا سوال کرنا اللہم اینی اصالک الجنت اللہم اینی اصالک الجنت باندھ لیں اپنے اوپر فجر کی نماز یا مغرب یا کسی وقت بھی ایک ٹائم رکھیں کہ آپ لازمی روزانہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتی پھر اچھا اخلاق اپنا جھوٹ و جھگڑے کو چھوڑ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب اس شخص کے لئے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو جھگڑا چھوڑ دے اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لئے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاق میں ہی ہو اور جنت کی آلہ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لئے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے پھر کوئی تکلیف پہنچے تو بس پہنچتے ہی صبر کر لینا صدمے کے اتداء میں صبر کر لینا غصہ چھوڑ دینا لوگوں سے کچھ نہ مانگنا پھر عورت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو یعنی جو زنہ وغیرہ سے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا پڑھتے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ اللہ اور اس کے دین اور اس کے نبی سے راضی ہونا پھر صورت ملک کو یاد کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا کس کس کو صورت ملک زبانی یاد ہے ماشاءاللہ جن کو نہیں یاد وہ بھی کر لیں تیس آیتیں ہیں ہر روزے ایک آیت کریں گے مہینے میں یاد ہو جائے گی پڑھنی آسان ہو جائے گی کیونکہ رات کے وقت بستر پر لیٹ کے بھی زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں پھر قرآن مجید پڑھتے رہنا اور اس پر عمل کرنا کیونکہ قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا یہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا اور جس نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے پھیک دیا یہ ہاں کر اسے جہنم میں لے جائے گا بعض لوگ جب کورس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو قرآن پڑھتے ہیں روز جب کورس ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پیچھے رکھ دیتے ہیں کہیں کبھی کبھی پڑھتے ہیں پھر کرتے کرتے بلکل بھول جاتے ہیں تو یہ نہیں کرنا آپ نے اللہ کری کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب ہو آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس طرح تو ایمان نہیں رہتا جتنا علم کی مجلس میں ہوتا ہے لیکن ایک طریقہ ضرور کیا کریں کہ جانے سے پہلے سوچ کے جائیں کہ آج کے لیکچر میں سے میں نے کونسی چیز ایسی ہے جو چھوڑنی نہیں ہے بس پکی کر لینی تو انشاءاللہ ہر دفعہ آپ ایک ایک چیز اپنے اوپر پکا کرتے 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 ایک دن وہ درخت خوبصورت بن چکا ہوگا یک دم سب کچھ نہیں آتا اور یک دم سب کو چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز پکڑ کے رکھنے چاہیے جی تو اس میں آپ دیکھئے کہ آپ کی خوف کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کسی نے آپ کو ڈسکریش کیا ہوا ہے تم کچھ نہیں کر سکتی یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں تو وہ باتیں زین میں بیٹھ جاتی ہیں ان کا توڑ یہ ہے کہ آپ بی بی سٹیپس لیں ایک دم پورا قرآن حفظ کرنے کی وجہ آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کر لیں اور اپنا سٹیمنہ اور اپنا موڈ دیکھتے جائیں اور جو جو آپ کرتے جائیں گے آپ کا کونفیڈنس بڑھ جائے گا اور آپ پورا بھی کر سکیں اب آپ کو میری نصیت یہ ہے کہ الحمدلللہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کر دی قرآن مجید مکمل کر لیا اب آپ بخاری شریف شروع کر دیتے چاہے دس سال لگے کیا فرق پڑتا ہے علم کا سفر نہیں چھوڑے تمنہ یہی رکھ ہے کہ مرتے دم تک علم کے سفر پر ہی رہ رہے ہیں کرنا نہیں چاہتی آپ استغفار کی کسرت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں جو میری نیکی کے رستے پر رکاوٹ بن جاتے ہیں اور میرے دل کو اپنے لئے خالص کر لیں اور ایمان سے بھر دیں یقین سے بھر دیں توقع سے بھر دیں اپنی محبت سے بھر دیں اپنی خشیت سے بھر دیں یہ چیزیں اللہ سے بقاعدہ مانگا کریں کیونکہ جب ہم کچھ کرنے لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری کوئی اپنی کوشش یا ہماری طاقت ہے لیکن یہ سب کچھ اللہ کی دین ہوتی ہے جی جی وہ نہیں یہاں اس کا مراد یہ نہیں یہ لوگوں سے کچھ نہیں یہ لوگوں سے لالچ نہ رکھنا کہ فلاں کے پاس مجھ سے زیادہ ہے تو اس کے آگے جا کے اپنے رونے رونا کہ وہ ہمیں کچھ دے دے یعنی یہ روز بنا زندگی میں تو تعاون ہو علی البرری و تقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو تو جب کسی کی ضرورت پتا چلے گی تو تعاون کرے گا نا کوئی اس سے نہیں بنا کیا جائے کہ آپ ڈاکٹر کی حلپ نہ لیں آپ اگر کسی وقت کوئی شدید ضرورت تھا تو کرز نہ لیں یہاں مقصد یہ ہے کہ اپنے دل میں لالچ نہ رکھے اور غیر ضروری سوال نہ کریں لوگوں سے بچوں کے ساتھ کے بہت سائے ذمہ رہی ہیں وہ ماں میں جا رہی ہیں جو بچوں کے ساتھ کے بائی بول بول کے ان کی ایک کنڈشنی ہو جاتی ہے اور جب تک وہ بڑی ہوگی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ماں سے ضرور ہوتا رہا ہے بلکم بلکم اور یہ دین پڑھی ہوئی خواتین کو ہی توڑنا پڑے گا کیونکہ یہ رشتے بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں اگر کوئی آپ کو محبت نہیں دینا آپ محبت دینا شروع کر دیں تو دینے والوں کو یہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل بھی آپ کے لئے نرم کر دے گا لیکن اگر آپ نے رسہ کشی جاری رکھی کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو مجھے بھی ایسا کرنا ہے تو کبھی حالات نہیں سمر سکتے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے ان کے رشتے داروں کا خیال رکھنا چاہیے اگر انہوں نے کوئی وسیعتیں کی ہیں یا ان کے کوئی کام رہتے ہیں یا ان کی کوئی خواہشات ہی زندگی میں کچھ کرنے کی ان کو پورا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی زیادہ زیادہ تو میں آپ سے سکتا ہوں کہ ہم بچوں کو یہ کیسے سکتا ہوں کہ میری بیٹی پیانا ساز کی اور پڑی اور یہ سنہیں جائے ایک آٹھ ساز میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کو کیسے بتاؤں گی یہ چیز مناکت میں آتی ایک تو ہوتا کہ رینڈم لی کوئی چیز یہ منافقت ہے وہ تو بچے کو منافقت کا کونسپٹ ہی نہیں پتا ہوتا اور ایک یہ ہے کہ ریگولر بیسس پر آپ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلیم کا سلسلہ شروع کریں چاہے وانسا ویک ہو چاہے وانسا ڈے ہو کوئی اچھی کتابیں اس کے ساتھ ریڈنگ شروع کریں اور پھر ڈے ٹوڈے لائف سے ایکزیمپل دے کے وہاں اس کو ایکسپلین کریں ٹھیک ہے اسیچویشن آنے پر کہنا یہ ٹھیک نہیں یہ غلط ہے وہ کام اثر ڈالتا ہے اور اگر پہلے سے ایک ذہن تیار کیا وہ ہو تو بچہ خود بھی سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے بچوں کی تربیت پر بہت کچھ ہو چکا ہے ہو بھی رہا ہے یہ جو ہمارے بچے کی ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو بے شمار لیکچر ملیں گے میرے لیکچرز بھی ہیں ہم اور ہمارے بچے سیریز کے تو ماں کو باقاعدہ بچوں کی تربیت کا طریقہ سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے یہ بھی سیکھنے سے آئے گا اس کی پہلے تو ریزن معلوم کریں سب سے پہلے تو وجہ معلوم کرنی پڑے گی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے کیا آپ نے توجہ نہیں دے رہی یا اس کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے یعنی جب تک وجہ نہ پتا چلے تو علاج بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے خوب خوب آیتِ قریبہ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ مجھے سجھا کہ میں اب اس مسئلے کا حل کیسے کروں یہ سب کے ساتھ ہی تقریباً ہوتا ہے وہ کونس کا ایک ٹاپک آپ نے ابھی بات کی ہے کہ دھگڑا چھوڑ میں گرچے خواب پر ہوئے ہیں تو کچھ معاملات سے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح سے جاڑی آت کا خودتا اور زراسوں کی قسمی تو حالات کی اس قدر دھمدیر ہو جاتے ہیں کہ عظیمت کے لیے لینا یہ مشکل ہو جاتے ہیں تو ایسے حاملات میں کیا اس باق کو پیاب کرنا چاہیے ہیں جی اس کا عجر کتنا بڑا ہے اگر تو پوری کوشش کے باوجود کوئی نہیں دے رہا تو بس پھر انسان ویڈرا کر لے اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور اس کا جو ملٹیپل ریوارڈ انشاءاللہ ملے گا وہ بہت بڑا ہوگا کیونکہ جھگڑے کے اندر انسان کی بہت سی طاقتیں ضائع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں بہت شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا آنا بیٹنا اور سننا اور اپنے ساتھ ان موتیوں کو لے کے جانا قبول کریں اور میری دعا ہے کہ آج کے اس لیکچر کے بعد کم از کم ایک عادت ہماری ضرور ہے اسی پکی زندگی میں داخل ہو جائے کہ جو ہمارے لئے جنت کے راستے ہم بار کر دیں اور اللہ تعالی کا دیدار ہم سب کو نصیب کریں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استقبلوکا و اتوبو الی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ